ہیلو دوستو آج پھر میں آپ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں ٹیفین سیریز کے سیکنڈ اپیسوڈ میں بچوں کے ٹیفین کے لیے بہت ہی ٹیسٹی جھٹ پٹ بننے والا ناستہ اتنا آسان ہے کہ آپ اس کو کیول دس منٹ میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور بچوں کو بہت ہی جیدہ پسند آتا ہے یقین مانی اس طریقے سے جب آپ بچوں کو ٹیفین میں یہ ناستہ بنا کر دیں گی تو ان کو اتنا پسند آئے گا کہ وہ سارا ٹیفین چٹ کر کر آئیں گے تو ویڈیو میں بنے رہے ویڈیو کو فل ووچ کیجئے ویڈیو تھوڑا سا بھی پسند آئے بنانے کے بعد تو ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے میرے چینل پر نئے ہو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا پٹن جرور پیس کیجئے تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں اپنی اس ٹیشٹی اور چٹپٹی ٹیفین سیریز کی ریسپی کو تو اپنی اس ناستہ ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ایک بڑا سا باول لے لیں گے اس میں ڈالیں گے ہم گہوں کا آٹا تو یہ وہی گہوں کا آٹا ہے جس سے ہم روز گھر پر روٹی بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو کپ بھر کر لے لیا ہے آپ کو ایک کپیا کٹوڑی سیٹ کر لیں اس کے لیے اب اس میں تھوڑے مسالے ڈالیں گے پر میں نے ایک چمچ ڈالا ہے لائل میچے کا پاوڈر ہے تھوڑا سا ہلدی پاوڈر ڈالا ہے کلر کے لیے آپ اس کے جگہ پر ریڈ چلی فلکس بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ ایک چمچ میں نے لے لی ہے کسوری میں تھی اس کا بہتی بڑیا ٹیشٹ آتا ہے اس ناستے کے اندر تو ہاتھوں سے اس کو کرس کریں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے آپ کے پاس یہ نہ ہو اس کے جگہ پر تھوڑے سے تل بھی ڈال سکتی ہیں میرے پاس نہیں ہے اس لئے میں نے سکپ کر دیا ہے اب کیونکہ ہم بنا رہے ہیں گارلک پرانٹھا تو اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا لہسون کا پیسٹ تو میرے پاس پیسٹ تھا میں اس کو ڈال رہی ہوں آپ کے پاس پیسٹ نہ ہو تو آپ لہسون کو کٹ کر بھی ڈال سکتی ہیں تو اب اس میں ہم کپ کی سائطہ سے پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ملاتے جائیں گے تو دو کپ ہم نے پہلے ڈال دیا تھا آدھا کپ ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے ملائیں گے اس کا ہمیں ایسا تیار کرنا ہے بیٹر جیسے کی ہم چیلے کا کرتے ہیں نہ تو یہ دیکھیں آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھیں بس اسی طریقے کا ہمیں رکھنا ہے اب یہاں پر ہم نے لے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا کچھا آلو جس کو ہم نے گس لیا ہے اس طریقے سے لچھے نکال لیا ہے اس کو اس میں ڈال دیں گے اچھے سے ملا دیں گے تو مجھے یہ تھوڑا سا گاڑا لگ رہا ہے تو چمچ پانی اس میں اور ڈال دیں گے اور اس کو بڑی طریقے سے ملا لیں گے اور اس طریقے سے ہمارا یہ مکس تیار ہو جاتا ہے بلکل تیار ہے ناستہ بنانے کے لیے چلیئے باگے چلتے ہیں تو اب ہم نے گیس پر رکھ لیا ہے ایک توا یہاں پر میں نونشٹک توا کا یوج کر رہی ہوں اور اس کو پہلے سب سے پہلے اویل سے تھوڑا سا گریس کر لیں گے اس طریقے سے اب اسے ہمیں بہت اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے اور جیسے یہ گرم ہو جائے گا اب ہمیں لینا ہے کوئی ٹی سو پیپر اور اس سے یہ جو ایکشٹر اویل ہے اس کو ہٹا دیں گے اور اس کا ٹیمپریچر بیلنس کرنے کے لیے تھوڑا پانی چھڑک دیں گے اور اس کو بھی صاف کر دیں گے اس طریقے سے دو منٹ کے لیے سکھنے دیں گے جیسے ہی سکھ جائے گا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں جالیا پڑتی جا رہی ہے اور یہ اوپر سے تھوڑا ڈرائی ہوتا جا رہا ہے تو دو منٹ ہی لگتی ہے اس ناستے کو ہمیں لو میڈیم فلیم پر بنانا ہے اس طریقے سے ایک طرف سے اس کو پکنے کے بعد اب ادھر بھی ہم تھوڑا سا اس پر اویل لگا دیں گے تاکہ یہ ادھر سے بھی یہ سکھ چکا ہے ادھر بھی ہم اویل لگا دیں گے گیس کی فلیم کو لو میڈیم ہی رکھیں گے اور دونوں طرف سے اس کو ہمیں الٹے پلٹتے ہوئے اچھا سا کلار آنے تک سیکھ لینا ہے بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور یقین مانیے بچوں کو بہت ہی جیادہ پسند آتا ہے آپ اس کو ایک بار بنا کر ضرور دیکھنا اور یہ دیکھئے دونوں طرف سے ہم نے اس کو الٹ پلٹ کر سیکھ لیا ہے بہت ہی بڑیا اس پر کلار آگی دوستو اتنا آسان یہ ناستہ ریسپی ہے کہ آپ اس کو بہت ہی کم سمیں میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں جیسے کی ہمیں صوبہ کو بہت جلدی ہوتی ہے بچوں کو تیار کرنا بھی ہوتا ہے ٹیفن بھی بنانا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ بچوں کو ٹیفن میں یہ ناستہ بنا کر دے سکتی ہیں ان کو پسند بھی آئے گا اور وہ اس کو چٹ کر جائیں گے اس ناستہ کو آپ سوس کے ساتھ کسی چٹنی کے ساتھ بنا کر دے سکتی ہیں تو یہ ہم نے ایک بنا کر تیار کر لیا ہے اسی طریقے سے ہم اپنے جو بچے ہوئے پرانٹھے ہیں نیا ناستہ ہے اس کو بنا کر تیار کر لیں گے بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے مجھے پوری پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی جرور پسند آئے گی تو یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے اپنے سارے پرانٹھے بنا کر تیار کر لیا ہے لگ رہا ہے نا دیکھنے میں کتنے سندر لیکن مانئے کھانے میں بہت ہی جیادہ چٹ پٹے ہیں آپ اس کو ایک بار بنا کر جرور دیکھنا بچوں کو ٹیفن میں دینا آپ ان کو بہت جیادہ پسند آئیں گے وہ اپنا سارا ٹیفن چٹ کر کر آ جائیں گے اور آپ کو بولیں گے ممی ہمیں یہ ناستہ ڈیلی دیا کرنا تو اس طریقے سے بنائیے اور مجھے کمنٹ میں جرور بتائیے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ریسپی تھوڑی سی بھی پسند آئے دوستو ایک لائک جرور کیجئے میرے چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن جرور پیس کیجئے اور یہ ناستہ اتنا بڑیہ لگتا ہے میں اس کو ٹماٹرے کی چٹنی کے ساتھ سرو کر رہی ہوں اور یہ چٹنی ان پرانٹھوں کے ساتھ اتنی ٹیشٹی لگتی ہے کہ بڑے ہو یا بچے سبی کو یہ بہت زیادہ پسند آتی ہے اور سب اس کو فٹا فٹ سے مجھے مجھے میں چٹ کر جاتے ہیں تو آپ اس کو بنائیے ملیں گے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک تلیے بائی بائی